یا ایوہا الناس قد جاءتکم موعظت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدہ ورحمت للمؤمنین لوگو تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ کہو کہ بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لئے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان بانتے ہو وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور جو لوگ اللہ پر بہتان بانتے ہیں روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے